اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ہے آج ہم بات کریں گے ذل نورین حضرت عثمان گنی وضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عثمان گنی کو اشرہ مجبوبشرہ صحابہ اکرام میں شامل ہونے ایک سعادت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ہی ان کو جنتی ہونے کی پشارت دے دی تھی اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان گنی وضی اللہ عنہ چوتے صحابی تھے حضرت عثمان گنی پہلے صحابی تھے جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحبزادیاں آئیں ان کا پہلا نکاح حضرت رکعیہ وضی اللہ عنہم سے پڑھایا گیا بدر کے موقع پر انتقال فرما گئی تھی جس کے بعد ان کا دوسرا نکاح حضرت رکعیہ امی قلصوم سے پڑھایا گیا اسی وجہ سے انہیں ذل نورین کا لقب دیا گیا ذل نورین کا مطلب یعنی دو نوروں والا حضرت عاظم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں آئیں ہوں یہ عزاز سے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا اسی لئے انہیں ذل نورین کہا جاتا ہے زمانہ جہالیت سے ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور جوانی میں تجارت کا پیشہ اپنایا شروع سے ہی بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت ان کا شمار صحیح بے سروت لوگوں پہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی دولت سے خوب نوازا تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی امداد کی ان لوگوں میں حضرت عثمان گنی کا نام سر فیرس رہا اسی لئے انہیں گنی کا لقب بھی دیا گیا گزوی طبوک کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کارام کو مال خرچ کرنے کی ترگیب دی حضرت عبو بکر صدیق عثمان عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساتھ و سمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا جبکہ حضرت عمر فاروق عثمان عنہ نے اپنے گھر کا نس سمان اور حضرت عثمان گنی صلی اللہ عنہ نے ہزار اوٹ ستر گوڑے اور ہزار اشرفیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان گنی کی اس سخافت سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے عثمان اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جو آپ سے ہو چکے ہیں یا جو قیامت تک آپ سے ہوں گے سبحان اللہ بات کریں ان کی مزید سخافت کی تو ایک واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وقت بڑا سکت قہد پڑا تمام لوگ پریشان تھے اسی دوران حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے ہزار گوڑے گلے سے لدے ہوئے آئے مدینہ کے تمام تاجروں نے کوشش کی کہ کئی گناہ زائد قیمت میں ان گلوں کو خرید لیں لیکن جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام تاجروں کو یہی کہا کہ مجھے اس سے زیادہ پیشکش ہے اسرار کرنے پر کوشش کرنے پر بھی حضرت عثمان گنی نے یہی جواب دیا آخر کار تاجروں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو اس سے زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے حضرت عثمان گنی صلی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا اے لوگوں گوا رہنا میں نے یہ سارا سمان اللہ تعالی کی راہ میں خرش کر دیا جو ایک نیکی کی بدلے دس نیکیاں عطا کرتا ہے موسیقی موسیقی